بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس امیر بھٹی صاحب جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کوٹ کے ان کے حکم پر جو لارجر بینچ بنا تھا اور جس کی راول پنڈی سیٹ پر پچیس نومبر سے سماعت ہو رہی تھی اس لارجر بینچ نے ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کی اور نو سماعتیں انہوں نے مکمل کی ہیں پچیس نومبر سے لے کر کل تک آج بودھا تو کل منگل تک نو سماعت جو ہیرنگز تھیں وہ مکمل کی اور ڈی ٹو ڈی ہیرنگز تھیں ان میں پیٹیشنرز کے وقلہ نے یعنی ہمارے وقلہ نے بھی اپنے دلائل دیئے اور پی ایم سی کے وقلہ نے بھی ہمارے دلائل دیئے جو ہماری سائیڈ کے وقلہ ہیں ان میں جسٹس حسن رضا پاشا صاحب مین اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ادھر سے پی ایم سی کی طرف سے جو سردار تیمور اسلم صاحب ہیں ایڈوکیٹ فو پی ایم سی کی طرف سے انہوں نے دلائل دیئے تو یہ ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کر کے کل تک انہوں نے وقلہ کے دونوں جو سائیڈز ہیں ان کی وقلہ نے اپنے جو دلائل تھے وہ مکمل کر لیئے اب کل جمعہ رات نو دسمبر کو آخری ہیرنگ ہوگی اور اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی آہ کوڈ نے بلایا ہوا ہے بلکہ یہ نو دسمبر کی ڈیٹ انہی کے کہنے پر چونکہ عدالت اٹارنی جنرل کو سننا چاہتی تھی تو نو دسمبر کو کل اٹارنی جنرل بھی عدالت میں پیش ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی جو سیٹ ہے اس میں وہ اس لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ بھی آہ جو عدالت کے جو سوالات ہوں گے جو بھی وہ اس کے جوابات دیں گے تو آہ منڈے کو ججز نے اپنے ریمارکس کے اندر ہی یہ بات کہی تھی کہ ہم جو لاسٹ ہیرنگ ہوگی آہ نو دسمبر جمعہ رات کو اسی دن ہم آہ کوشش کریں گے ہنڈر پرسینٹ کے اسی دن ہم اپنا جو ہے ججمنٹ بھی دے دیں چونکہ ان کے سامنے ہمارے سائیڈ کے جو وکلہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی یو ایچ ایس کی فرسٹ لیسٹ لگ گئی ہے تو اس کے بعد اگر بزید لیٹ ہوتا ہے تو پھر آہ شاید ٹائم کا ایشو بن جائے تو آپ ایس سون ایس پاسیبل اس کو ڈیسائیڈ کریں جس پہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ ہم آہ لاسٹ ہیرنگ جو نو دسمبر کو ہوگی کٹانی جنرل کو سننے کے بعد فیصلہ کر دیں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو جو لارجر بینچ ہے یا ڈوئین بینچ ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے پہلے ججز اپنے انڈوئیل کیسے سنتے ہیں اور اس کے بعد بارہ بجے کے بعد پھر لارجر بینچ یا ڈوئین بینچز بیٹھتے ہیں لیکن کل جو ہے ڈوئین بینچ جو ہے یہ لارجر بینچ کل صبح نو بجے سمات کرے گا اور انشاءاللہ کل شام تک ہم امید کر سکتے ہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد بے شمار دوست اب آپ اور سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں جی اسلامباد ہائی کوٹ کا ڈیسیجن کیوں جو ہے لیٹ ہوا ہے تو یہ میری ذاتی اسیسمنٹ ہے میری ذاتی رائے ہے چونکہ اسلامباد ہائی کوٹ میں لاسٹ ہیرنگ ہوئی تھی چوبیس نومبر کو اور پچیس نومبر سے یہاں لاہور ہائی کوٹ کے لارجر بینچ نے اسمات شروع کر دی تو میری یہ ذاتی اسیسمنٹ ہے رائے ہے کہ جو میانگو لورنگزیو صاحب ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے جج ویسے تو وہ آزاد ہیں اپنا فیصلہ دینے میں لیکن چونکہ یہ لارجر بینچ ہے تو وہ شاید اس کی ججمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ججمنٹ پہلے آجے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ججمنٹ دیں گے کیونکہ رائٹ آفٹر یعنی ٹوئنٹی فورت آف نومبر ٹوئنٹی فیفت آف نومبر یعنی بودھ کو چوبیس نومبر بودھ کو لاسٹ ہیرنگ اسلامباد ہائی کوٹ کی ہوگی تھی اور پچیس نومبر جو میرا آج سے لارجر بینچ راولپنڈی کی سمات جو تھی وہ شروع ہوگی تو میرا یہ ذاتی خیال ہے اور اسیسمنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو ڈیسیجن ہے وہ اس کو ریزرو کیا ہوا ہے تو اگر کل انشاءاللہ جیسے کہ ججز نے کہا ہے کہ ہم کل اپنا ڈیسیجن لہور ہائی کوٹ کا لارجر بینچ اس کا آ جائے گا تو پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ویری نیکس دے اسلامباد ہائی کوٹ کا بھی آئیٹ بھی پوسیبل کہ ان کا بھی ڈیسیجن جو ہے وہ آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں سپریم کوٹ کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا جاؤں کیونکہ پچھلے کافی دن ایک ویک میں نے اپ ڈیٹس نہیں دی بوجود تو یہ جو سپریم کوٹ ہے اس کے اندر بھی ہماری اپیل فائل ہو چکی ہے تو جو ہی وہ ہیرنگ کے لیے فکس ہوگی اس کی ڈیٹ وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائے گی اور ہم نے جو سٹرگل پندرہ ستمبر سے شروع کی تھی نائنصافی کے خلاف وہ سٹرگل جاری ہے کورٹس میں کیسز کی صورت میں اس سٹرگل میں بائیس دن کا دھرنا بھی تھا اور جدو جود بھی تھی باقی پاکستان کا نظام انصاف ہے ہم اس چیز سے بہ خوبی آگاہ ہیں کہ اب لسٹیں بھی لگ چکی ہیں ایک یو ایچ ایس کی لسٹ پہلی جو ابتدائی لسٹ ہے وہ لگ گئی ہے فائنل لسٹ بھی شاہد اگلے ویک میں آ جائے گی باقی صوبوں میں بھی اس طریقے سے یہ پروسس تو ایڈمیشنز کے سٹارٹ ہیں لیکن جو نائنصافی پر مبنی ایک اقدام تھا اس کے خلاف جو جدو جود تھی یہ پرامس کیا گیا تھا سٹوڈنٹس کے ساتھ کہ اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا تو انشاءاللہ فیصلہ جو بھی ہو ہم تو ہوفول ہیں کہ اچھا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تو جو بھی ہو ہم نے یعنی جو سٹوڈنٹس کے ساتھ وعدہ کیا تھا عدالتوں میں جنگ لڑنے کا نائنصافی کے خلاف وہ جنگ ہم نے لڑی ہے اور اس کو لڑ رہے ہیں اور سپریم کورٹ تک اب الحمدللہ اس کو لے گئے اور یہ جو ساری سٹرگل ہے اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹیپس کے تھوڈ جو دو لاکھ بچوں کو پریشان کیا گیا اور ٹیپس کا فالٹی سسٹم جس کی وجہ سے یہ سارا شور مچا اور اعتجاج ہوئے اور یہ پوری جدو جود کی گئی وہ الحمدللہ جس کے ساتھ پی ایم سی نے دس سال کا کونٹرکٹ کیا تھا وہ آپ کی سٹرگل آپ کی جدو جود کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ٹیپس کے ساتھ اپنے اس کونٹرکٹ کو کینسل کر دیا بے شک عدالتوں کے اندر بھی وہ ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں کیسز کے اندر ٹھیک ہے جی اور اسی وجہ سے جو لاسٹ ہیرنگ تھی چوبیس نومبر کو علی رضا صاحب کو آ کے کہنا پڑا تھا عدالت میں کہ جی ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو وہ جو ٹیپس جو فالٹی سسٹم جس کی وجہ سے بچے پرشان ہوئے اور یہ بھی پرشانی لائق تھی کہ یہ دس سال کا کونٹرکٹ ہے اگلے سالوں میں کیا ہوگا وہ اس ٹیپس سے کم از کم ہماری جان اس جد و جود کی وجہ سے چھوٹی ہے اور چھوٹ گئی ہے اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ فیر ایم ڈی کیٹ ہو ٹرانسپیرنٹ ہو اور کسی بچے کو بھی یعنی اس پہ انگلی اٹھانے کی بھی ضرور پیشن آئے کمپیوٹرائز ٹیسٹ پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے فیر اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ آپ سامیٹ کریں ادھر ویدن ون سیکنڈ آپ کے سامنے پورا ریزلٹ آجاتا اس کا انیلسز آجاتا ہے اور سٹوڈنٹ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ وہ پورا انیلسز چیک کر لیتا ہے جی کون سا کوئیسن ٹھیک تھا کون سا غلط تھا اگر غلط تھا تو اس کی صحیح آپشن کیا تھی پوری دنیا میں ٹیسٹ ہوتے ہیں تو کیا پی ایم سی ایسی کوئی اچھی کمپنی جو ہے اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر نہیں کر سکتی تھی یہ دراصل بدنیتی تھی اور یہ ٹیپس کے مالکان یہ خود ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے یہ خود لوگ ہیں ایک ایسی کمپنی جس کا انٹین نہیں تھا جس کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوا تھا اس کو یہ کونٹریکٹ دے دئیے گئے تو الحمدللہ وہ ٹیپس تو اپنے انجام کو پہنچی تو انشاءاللہ یہ نائنصافی بھی اپنے انجام کو پہنچے گی اور یہ جو ناہل انتظامی ہے پی ایم سی کی یہ بھی اپنے جو ہے انجام کو ضرور پہنچے گی برحال ہم ہوفل ہیں کوٹ سے اور انصاف کے مطمئنی ہیں کہ انشاءاللہ عدالتیں انصاف کریں گی اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر بہت شکریہ